اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جناب آج کا ویلاگ ہے نیو رولز کے حوالے سے جوکہ یوکے میں نیو رولز آئے ہیں جوکہ نیو رولز آئے ہیں وہ بہت شاکنگ اور وری سٹرکس ہیں یہ رولز جو ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت بری طرح امپکٹ کرنے والے ہیں گورمینٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ اور زیادہ پیپل یہاں پہ آئیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ یوکے کے شہری کہیں دوسری جگہ مائگریٹ ہوں کیونکہ اس تھوڑے سے عرصے میں تقریباً 7,45,000 لوگوں نے یوکے چھوڑ دیا ہے اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگ یوکے میں آگئے ہیں بس جی یہاں پہ یوکے اب چاہتا ہے کہ بس اور مزید لوگ باہر سے نہ آئیں جو لوگ یہاں پہ بریٹش نیشنل ہیں جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کے بس وہی ہیں جو میں میں آپ کو بتاؤں گی کان کن سی ڈیٹ کو امپلیمنٹ سونے والے ہیں یہ جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو فول واج کرنا ہے اور اگر تو آپ میری چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں ایک آئیکن کو آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ جو بھی میری ویڈیو نیو آئے تو وہ آپ تک پہلے پر یہ رولز امپیکٹ کرنا والے ہیں بریٹش نیشنل یوکے کی کمپنیز کو جو کہ اوورسیز ورکرز کو ہائر کرتے ہیں کے علاوہ یہ سٹوڈنٹ کو اور جو کہ اس وقت یوکے میں ہیں ماسٹرز کر رہے ہیں انڈرگریجوئٹ یا ماسٹر کی ڈگری لے رہے ہیں اور کیئر ہوم ورکر ویزاز کی فیملی کو یہ امپیکٹ کرنے والے ہیں سے پہلے تو میریموم سیری کے حوالے سے بات کرتے ہیں میریموم سیری کا تھرشورٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے پہلے جو سیری ہیتی تھی میریموم سیری ہیتی تھی ایٹین تھوزن سمتنگ اس کو انہوں نے بڑھا دیا اس کو انہوں نے انکریز کر کے تھارٹی ایٹ تھوزن سیون ہنڈرڈ کر دی ہے جو چاہے آپ ابراد سے یوکے میں آ رہے ہیں یا پھر آپ یوکے میں پی ایس ڈبلیو پہ ہیں آپ کو وہی امپلائیڈ ہوننا پڑے گا جو کہ آپ کو تھارٹی ایٹ تھوزن سیون ہنڈرڈ پے کرے گا اس پہ ایک میزے کی بات یہ میں بتاؤں کہ آپ اگر کیئر ورکر ویزا پہ یوکے میں ہیں یا یوکے میں آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہیں ہیں آپ کے لیے یہ گود نیوز ہیں جو کیئر ورکر ویزے پہ آ رہے ہیں زیادہ تر لوگ وہ امپیکٹ ہوں گے جو کہ لائک ویئر ہوسز ورکر ہوگے شیف ہوگے لوگوں کی سیاری تھارٹی تھوزن سے اندر ہے وہ لوگ بچارے اس پہ امپیکٹ ہوں گے ہم بات کہتے ہیں کیئر ورکر ویزا کے ڈیپینڈٹ کے حوالے سے ایسے کہ آپ کو پیتا ہے کہ لاسٹ ٹو یئر سے بہت سارے لوگ کیئر ورکر ویزا پہ پاکستان انڈیا ان جگو سے بہت پیپل آئے ہیں وید فیملی پس تو یہی چیز انہوں نے دیکھی کہ جو بھی آ رہا ہے یہاں پہ کیئر ورکر ویزے پہ تو وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈٹ لاتا ہے دو تین بچے آتے ہیں وید فیملی آتا ہے تو یہ ان کے اوپر بہت زیادہ بڈن ہو رہا تھا پھر میں نے اور بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو میں ڈسکرپشن میں ڈنک دے دوں گی یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورمنٹ نے ایسا کیا کیوں ہے اس لئے انہوں نے کیا ہے کہ جو بھی کیئر ورکر ویزا پہ ایک بندہ پلائی کرتا تھا آتا تھا وہ اپنے ساتھ تین تین چار چار بندوں کو لے کر آتا تھا لائک کہ اس کے تین چار بچے ہو گئے وائف ہو گئی اس کا ریزن یہ تھا کہ صرف میں اپلیکنٹ ہی یہاں پہ ٹیکس پے کر رہا تھا باقی تین چار لوگ جو تھے وہ ان کا ٹیکس پے نہیں ہو رہا یہ ریزن تھا کہ بچے بھی سکول میں فری جا رہے تھے اور ان کا میڈیکل وغیرہ ساری چیز تو اس کا یہ تھا کہ یہ لوڈ سارا گورمنٹ پہ پڑ رہا ہم بات کرتے ہیں فیملی ویزا کے حوالے سے جو سپوز ویزے والے ہوتے ہیں لائک فیملی کو بلانا چاہتے ہیں لائک بچے بلانا چاہتا ہے وائف بلانا چاہتا ہے اس کو بھی اپنی سیلری دکھانی پڑی گی لائک 30,700 پہلے وہ شو کرے گا پھر اپنی فیملی کو لائے گا لیکن جو سیلری تھریشور تھا وہ تھا 18,000 سمتھنگ تھا جو کہ اب انہوں نے بڑھا کہ اتنا زیادہ ٹوما چھائے کر دیا پہلے لوگ بلانا چاہتے تھے اپنی فیملی کو بچوں کو تو بس ان کو شو کرنا پڑتا تھا 18,000 پر یہ شارٹ اکوپینشن لیسٹ کے حوالے پرپوزل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شارٹ اکوپینشن لیسٹ کو ٹوٹلی ختم کریں گے بٹ یہ اب کیا کرنے والے ہیں کہ یہ اس لیسٹ کو ری فارم کرنے والے ہیں یہ ری فارم کیسے کریں گے یہ شارٹ اکوپینشن لیسٹ کو گو تھرہ کریں گے یہ گو تھرہ کریں گے جاب اکوپینشن لیسٹ کی جابز سے یہ کہ ایسی جابز ہوں گی جن کے لیے کوئی بھی ورکر یہاں پہ نہیں ہو فرنٹلی کوئی ورکر اویلیبل نہیں یوکے کے اندر وہی اس لسٹ کے اندر جابز ہوں گی ابھی تو یہ ہوتا تھا جو بھی لوگ اگر سپانسر کرتے تھے کسی کو ورک ویزے پہ بلاتے تھے یہاں پہ ان کو سیلری پے کرتے تھے ایٹی پرسنٹ آپ یوکے سے ہی بندے کو ہائر کریں گے تو آپ کو فورٹی تھوزنٹ دینا پڑی گا لیکن جگہ تو آپ باہر سے بندے کو بلائیں گے تو اس کو ایٹی پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں انس کے تھاٹی ٹوزنٹ پہ آپ ابراد سے کسی بھی بندے کو بڑا کے جو سکل ورکر ویزا پہ ہے اس کو دے سکتے تھے واقعی جو آٹھ ہزار پاؤنڈ بچتا تھا وہ کمپنی کے لیے چل جاتا تھا یہ ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اس لیے گورمنٹ ختم کر رہی ہے کہ تاکہ سسٹم فیئر ہو جائے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے کسی ایک کو ابراد سے بلانے کا تو وہ پرفر کرتے ہیں کہ یہیں سے بندے کو ہائر کریں اور اگر تو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ ابراد سے بندے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ پوسٹ گریجوئٹ ورک ویزا پیس وو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو یوکے میں سکسسفلی اپنا کورس کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹو یئرز کا ان کو پیس وو میں دو سال کا ویزا ہوتا ہے جس پہ لیگلی یہ کام کر سکتے ہیں اور لیگلی یوکے میں رہ سکتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ پیس وو کو گورنمنٹ میں نہیں چھیڑا لیکن یہ تھا کہ جو سٹوڈنٹ لوگ تھے یہ بھی اپنے ڈیپینڈنٹ نہیں لاسکتے اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی آپ بلا سکتے اپنی فیملی کو کیونکہ ابھی ٹائم ہے تقریباً تھوڑا سا ٹائم چار پانچ مائنے ہیں آپ لوگ بلا سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو اچھی لگیا پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا دی طرف سے اللہ حافظ